مدھے پردیش میں ختم ہوا چناوی مجمع پریڈاموں سے صاف ہو گئی تصویر لیکن اتر پردیش کی پارٹی یعنی سماج وادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادب اپنی اسفلتہ کے باوجود کیوں ہے خوش؟ جی ہاں بڑا سوال آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں اکھلیش یادب لگاتار مدھے پردیش کے چناوی میدان میں سکریہ رہے لگاتار انہوں نے کیمپین کیا اور جب ریزلٹ آج گھوشت ہوئے ہیں تو پھر سماج وادی پارٹی کو مہج ایک سیٹ پر بڑھت ملی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے اس سیٹ پر سپا کا ودایق انت میں ویجائی گھوشت کر دیا جائے لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ آخر اکھلیش یادب چناوی طور پر دیکھا جائے تو سپا کو مدھے پردیش میں اسفلتہ ہاتھ لگی ہے لیکن اس کے باوجود خوش کیوں ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو مدھے پردیش کا گلت ہے اور جس طرح سے بھاچپا کی جیت ہے اس کو جرہ باریکی سے دیکھنا ہوگا درسل سائیکل ہاتھی اور آری کمل ناتھ کے ڈریم پر پڑے ہیں بھاری جی ہاں مدھے پردیش میں سیوراچ سنگھ شوہان باپس آئے تو پھر اکھلیش یادب بھی خوش ہو گئے ہیں درسل اکھلیش یادب نے کانگریش سے گھٹ بندن ٹوٹنے کے بعد مدھے پردیش میں اپنی طاقت آجمائی تھی یعنی یہاں سپا کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں تھا اگر ان کے ایک سے زیادہ ودائق جیت جاتے تو یہ ان کے لیے سر پلس ہوتا ایسے میں اگر ان کا ایک ودائق اب جیت بھی جاتا ہے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن سپا کی وجہ سے بسپا کی وجہ سے اور پھر ایک اور پارٹی تھی راست یہ گوڑوانا پارٹی جس کا چناؤ چندہاری ان تین پارٹیوں کی وجہ سے کانگریش کو جو نقصان مدھے پردیش میں ہوا ہے اسی کو لے کر کہ یہ تینوں ہی دل سائد اب خوش ہوں گے بسپا کو کسی بھی سیٹ پر سفلتا نہیں ملی گوڑوانا پارٹی کو بھی سفلتا نہیں ملی لیکن اکھلیش یادب ایک سیٹ پر اپنی بڑھت پانے کے باوجود بھی خوش ہے تو تصویر صاف ہے سبق سکھانا تھا کانگریش کو اور شاید اسے یہ سبق سکھانے میں اکھلیش یادب کامیاب بھی رہے ہیں جرہ رہنیتی سمجھئے بھارتی جنردہ پارٹی پوری طاقت کے ساتھ چناؤی میدان میں تھی وپکش بکھرا ہوا تھا اکھلیش یادب نے گھٹھ بندن کی کوشش کی لیکن کانگریش کی طرف سے دم بھرا گیا گمنڈ سے چکنا چور کانگریش کا نیٹر تو کہہ رہا تھا کہ مدیپردیش میں تو ہم جیت کی اور بڑھ رہے ہیں ہمیں کسی کے سہیوک کی آوشکتہ نہیں ہے آپ کو اگر ہم اپنا چناوی ساجیدار بنائیں گے تو پھر نشت طور پر اس کا فائدہ آپ اٹھائیں گے ہم تو اب سرکار بنانے کی استطیق میں ہیں یہی وجہ ہے کہ اکھلیش یادب نے اپنی کشمتاؤں سے بھی جیادہ طاقت کو مدیپردیش میں جھوک دیا اور کانگریش کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہم بھلے ہی کچھ نہ ہو ہم بھلے ہی نہ جیت پائے لیکن آپ کو ہرانے کی جو پٹکتہ ہے اسے جرور لکھ دیں گے تاکہ آپ کا دمب کہیں نہ کہیں چکنا چور ہو جائے جی ہاں دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناووں سے پہلے کانگریش کے لیے اس سے بڑا سبق نہیں ہو سکتا ویپکشی ایکتہ کی جو بھی پریاز چل رہے ہیں وہ سارے چھوٹے دل یہی چاہتے تھے کہ کانگریش کو سبق ملے کانگریش اس دمب میں نہ رہے کہ وہ آنے والے چناووں سے پہلے ویدان سبہ چناووں میں اپنی طاقت کو دکھا دے گی اور دوہزار چوبیس میں پھر سے بھاچپا کو ٹکر دے پائے گی ان چار راجیوں کی چناووں کے بعد جو نتیجے آج گھوشت ہوئے ہیں اس سے اتنی تصویر تو صاف ہو گئی ہے کہ کانگریش کے پاس سچ میں دم نہیں ہے جو دوہزار چوبیس میں موڈی برگیٹ کا سامنا کر سکے مدی پردیش کا بندیل کھنڈ وہ ایریا ہے جہاں پر سپا اور بسپا اپنا دم بھرتے رہے ہیں سماج وادی پارٹی اسی علاقے سے اپنی طاقت کو زیادہ آجما رہی تھی یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کانگریش اس بار کمجور نجر آئی ہے مانا جاتا ہے کہ مدی پردیش میں یادب ووٹرز کی جو سنکھیا ہے وہ لگ بگ 12 فیصد کے آس پاس ہے اور یہی سماج وادی پارٹی کی طاقت کا آدھار بھی تھا اسی آدھار پر سماج وادی پارٹی جیت کا دم بھر رہی تھی یادب ووٹرز نے سپا کو سمرتن بھی دیا اور جب پورے انالیسس ہم کریں گے جب پورے آنکڑے سامنے آئیں گے اس کے بعد ایک بار پھر سے اس پر بات چیت کریں گے تب اس تتیس پسٹ ہو سکے گی کہ کتنا فیصدی بوٹ سماج وادی پارٹی کے خاتے میں گیا ہے الگ الگ سیٹ پر جہاں ان کے پرتیاسی میدان میں تھے نشط طور پر یادبوں کا ووٹ اگر سماج وادی پارٹی کے خاتے میں گیا تو اس کا سیدھا نقصان کانگریس کو ہوگا اگر وپکشی ایکتہ کے تحت یہ چناؤ لڑا جاتا تو ہو سکتا کہ سبا کو بھی اس کا فائدہ ہوتا اور کانگریس کو بھی اس کا فائدہ ہوتا لیکن فیلحال ان دو دلوں کی لڑائی کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہو گیا مدی پردیش میں نشط طور پر اکلی شادب سید جیت کے لیے نہیں بلکہ کانگریس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہی نجر آ رہے تھے ان کی چناؤی ریلیوں کے دوران بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ کانگریس پر زیادہ حملہ بر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر کے اتنی باتیں نہیں کر رہے مدی پردیش میں اتنی طاقت آجمانے کا ایک اور کارڑ تھا وہ یہ کہ سماجبادی پارٹی یہاں 1998 اور 2003 کے ویدانزبہ چناؤوں میں اچھا پردرشن کر چکی تھی اگر بات کی جائے 2003 کی تو سماجبادی پارٹی کے ساتھ ویدھائک یہاں سے چنکر آئے تھے جبکہ 1998 میں چار ویدھائک مدی پردیش سے سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر جیتے تھے ایسے میں 2008 اور 2018 میں صرف ایک امیدوار کو ہی جیت ملی تھی اور اب 2023 میں بھی ایک ہی امیدوار بڑت بنائے ہوئے ہیں ایسے میں بھلے ہی پارٹی پرانے پردرشن کو نہ دورہ پائی ہو لیکن نشطی طور پر کانگریس کو ایک جھٹکا دینے کے ساتھ سا سبق بھی دے دیا ہے کہ 2024 سے پہلے سدھر جائیے شیطریہ چھترپوں کی طاقت کو سمجھئے اور اگر بھاجپا سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کی بادصاحت کو سویکار کیجئے